بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیده مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فیحا حسنہ سلوات برمحمد سیمہ مانے چہرہ اور ماہ مانے چاند تو یہ ماہ سیمہ ہوگا نہ کہ ماہ سیمہ ہوگا سلوات برمحمد ماہ ماہ سیمہ یعنی چاند جیسا چہرہ بہرہ تو وہ ہم کو جہاں بھیجنا تھی بات بھیج چکے ارشاد حضرت حق جلہ وعلا ہوتا ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتقب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے جائیں گے تو پورے دین کی اساس عشق پر ہے پورے دین کی اساس محبت پر ہے اور اگر محبت اہلِ بیت ہمارے دل میں نہیں ہے تو نہ ہماری نماز سے کوئی فائدہ ہے نہ ہمارے روزے سے کوئی فائدہ ہے نہ ہماری عبادتوں سے کوئی فائدہ ہے بنیاد محبتِ اہلِ بیت ہے بنیاد عشقِ اہلِ بیت ہے اب بات ہماری چل رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا اتنا ذکر کیوں ان کی مظلومہ نہ شہادت کی بنیاد پر ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا یزید کی بیت سے انکار کی بنیاد پر یزید کی بیت سے انکار کے نتیجوں سے وہ واقف تھے جی ہاں بالکل واقف تھے جب واقف تھے تو کیوں انکار کیا قرآن منع کرتا ہے ہلاکت سے کا قرآن ہلاکت سے منع کرتا ہے شہادت سے منع نہیں کرتا یہ باتیں کل تک ہو گئیں اور چونکہ یزید دین کو مٹانے کے چکر میں تھا کلواتائی میں یہی آلاز تھا تو جو سبب مطالبہ بیعت کا ہے وہی سبب بولیے انکار بیعت کا ہے چونکہ یزید کی بیعت کا مطالبہ مذہب کو ختم کرنے کے لئے تھا اس لئے امام کا انکار مذہب کو بچانے کے لئے تھا یہ چار دن میں ہم لوگوں کی سمجھ میں بات الحمدللہ کوشش کی کے پہنچا دیں اور آپ کہہ رہے ہیں آگئی تو انشاءاللہ آگئی ہے دوسرا سوال جو آج کی تاریخ کے حساب سے نکل کے آتا ہے وہ یہ کہ سبب بیعت کا مطالبہ آپ سے تھا بیعت کا مطالبہ آپ سے تھا آپ بیعت نہ کرتے آپ جہاں بھی جا رہے ہیں کربلا جا رہے ہیں مکہ جا رہے ہیں آپ چلے جاتے ہیں آپ کے لئے بھی آسان تھا شہید کر دیے جاتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہیں یہ جو ہوا ہے آپ کے خاندان کے ساتھ کم از کم یہ تو نہ ہوتا تو اب یہاں سے ایک نیا سوال شروع ہوگا کل انشاءاللہ آیت پر بات ہوگی ابھی تو پانچ دن سے ایسا ہی چل رہا ہے لیکن اب نیا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں لے کے گئے اتنا بڑا کنبا اور ایک بات تو اس سب کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ دنیا میں کسی کے بھی عزت ہو لیکن اولاد رسول سے زیادہ عزتدار تو کوئی کائنات نہیں اور یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ امام کو سب پتا تھا کہ میرے بات کیا حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا جب مکہ میں پوچھا گیا کہ آپ جائیے ان عورتوں کو نہ لے جائیے تو حضرت کا جواب کیا تھا سوہل بھائی ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے تو اب اگر یہ جواب ہے تو سوال ہے کہ اللہ کیوں اسیر دیکھنا چاہتا ہے سوال پر سوال ہوگا تو آج جو گفتگو کریں گے ہم وہ یہ کہ اس قافلے میں کیا ضرورت تھی خواتین کی بچوں کی ایک ایک آدمی کا نام معلوم ہے کہ کس کو شہید ہونا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ امام سجاد کو شہید نہیں ہونا ہے کیا ضرورت تھی لانے کو تو وہ سب تو اپنی جگہ ہے لیکن آج کیوں جو مخصوص ہم لوگ کیا کر دی گئی ہے تاریخ تو مین فوکس ہوگا اس شخصیت پر جس نے قربانی امام کا بیمہ کیا ہے میں اس کو بھی سمجھاؤں گا کہ اگر حضرت زینب صلی اللہ علیہنہ نہ ہوتی دیکھیں اس کو اگر آپ ادروائز نہ لیجئے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو واقعہ کربلا کربلا میں تفن ہو کے رہ جاتا اور کوئی جو ہے جو حال غدیر کا ہوا ہے جو حال جہاں فاطمہ کے مسائب کا ہوا اس سے برا حشر کربلا کا ہوتا کیسے وہ سمجھاؤں گا اللہ کا شکر ہے سمجھ میں پہلے بیٹھ گیا ہوں سلوہ آدبر محمد حد جو یہاں سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ بہت سنا ہوگا آپ نے زاکروں سے جو لوگ خود پڑھتے ہیں متعلیہ کرتے ہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جملہ چوتھے امام کا جناب زینب سے متعلق ہے وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو کیا فقرے کی ساخت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جناب زینب کچھ تقریر کر رہی ہے کتاب میں یہ نہیں لکھا تقریر کر رہی ہے لیکن جو جملہ ہے امام کا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب زینب تقریر کر رہی ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یا اممتس کتی وہ بھی اممہ آپ خاموش ہو جائی ہے اس کا کیا مطلب ہوا یعنی بول رہی تھی نا ٹھیک ہے ہو سکتا کہ بھئی امام ہیں خود کچھ کہنا چاہتے ہوں تو جناب زینب سے کہا آپ خاموش ہو جائی ہے مطلب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہاں تک تو ٹھیک ہے کوئی بات لیکن اگلا فقرہ ہے جو عقل سے باہر ہے فَأَنتِ بِحَمْدِ اللَّهِ آلِمَةٌ غَيْرْ مُعَلَّمَةٌ ہو بھی اممہ آپ خاموش ہو جائی ہے اور آپ تو الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی آلِمَاء ہیں اب اسی پر ہم کو آج یہ گفتگو کرنی ہے پھر آئیں گے گھوم کر کے اصل موضوع کے اوپر یہ ممکن ہے کیا اب یہاں سے سوال ہوگا کیا کوئی آدمی دنیا میں بغیر پڑھے بغیر اسکول گئے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اگر نہیں ہو سکتا کوئی یا عالمہ نہیں ہو سکتی تو اس یونیورسٹی کا نام بتائیے جس میں لٹریچر سے مولا کائنات میں پی ایس ڈی کی تھی آپ بتائیے اس کا حلس کا کہ یہ جو نحج البلاغہ نام کی تھیسیز ہے وہ کس کے انڈر میں لکھی مولا کائنات میں تو میرا جواب یہ ہے آپ اس کو سنی آپ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے سامین کو جلدی سمجھ جاتے ہیں تو برا لگ جاتا ہے لاس تک رہیے گے یہ گزارش ہے سلوات برا ماننے سے پہلے ہیں میرا آپ کا کہنا یہ ہوا کہ بغیر پڑھے بغیر اسکول گئے بغیر زانوے عدد تہ کیے کوئی عالم یا عالمہ میں کہتا ہوں کہ اسکول جا کے پڑھ کے کوئی عالم نہیں ہو سکتا نہ کوئی عالمہ ہو سکتی ہے ہاں بغیر پڑھے ممکن ہے سلوات برمحمد کیسے پڑھ کے تو کوئی عالم نہیں ہو سکتا بٹ بغیر پڑھے می بھی یا سنبھو ہے ممکن ہے پاسبل ہے کہ کیسے میں نے کہا آپ سنیے قرآن نے دو طرح کے انسانوں کی بات کی ہے دو قسم کے انسانوں کی بات قرآن میں کی گئی ہے ایک تو ہم لوگوں کے لئے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے قرآن کہتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طرح نکالا ہے کہ تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے تو ہم لوگ کون لوگ ہیں کہ جو پیدا ہوئے اس عالم میں کہ جاہل محض کچھ نہیں آتا یہ بھی نہیں پتا کہ علف گول ہوتا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس گول نہ جائے تو ایک قسم انسان کی وہ ہے کہ جو جاہل پیدا ہوتا ہے یہاں آکے سیکھتا ہے ایک قسم یہ ہو گئی دوسری قسم انسان کی قرآن ہی کہتا ہے کہ الرحمن ہاں بولو علم القرآن خلق الانسان پہلے ہم نے تعلیم دی اس کے بعد انسان کو پیدا کیا یوں نو تو قرآن میں دو طرح کے انسان ہو گئے ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں بہت آرام آرام کہلے لگے یہ کہاں لکھا ہوا ہے ادھر سے علم لے کے آتے ہیں الرحمن علم القرآن اللہ نے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دی انسان کو پیدا کیا یہ تم نے تھوڑا آگے پیچھے کرنے کے چکر میں مطلب نکال لیا کہ پہلے تعلیم اور پھر جو ہے پیدا کیا گیا میں نے کہا جی اگر یہ نہیں مانتے ہیں آپ مت مانی ہیں انبیاء کتنے ہیں ایک لاکھ چودیس ہزار اس میں علالعظم کتنے ہیں پانچ رسول کتنے ہیں تین سو تیرہ ان میں علالعظم کتنے ہیں پانچ ان پانچ میں صاحبان کتاب کتنے ہیں چار ان چاروں کے نام بتا سکتے ہیں توریت حق نے حضرت موسیٰ کو کی عطا انجیل دی مسیح کو قرآن ہمیں دیا دعوت کی کتاب الہی ظبور ہے ان چاروں پر یقین بھی ہم کو ضرور ہے یہ ہم لوگ کے ہم پرائمری میں مکتب میں ناظرین پڑھایا تھے بنیاد اعتقاد تو سارے عقائد جو ہے وہ اس میں شیر میں تھے مفدی صاحب کے تو اس کا یہ بھی ہے تو جناب موسیٰ کون ہے علالعظم ہے ایک صاحب کتاب ہے دو تو سوہ لاکھ میں جب ٹاپ فورت کی فہرس بنے گی اس میں ایک کون ہے جناب موسیٰ ان سے بڑا کوئی نیتیم کو چھوڑ کر کے ہے نا موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہمیں ذرا جاؤ پڑھ لو تھوڑا سا یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہیں اور سے نہیں کر رہا صاحب کتاب ہیں صاحب شریعت ہیں کس سے پڑھنے کہ ایک میرا بندہ ہے آتینا ہو من لدن نا علما جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے یہ قرآن میں ہائے کے نہیں ہیں اچھا کس کے پاس بھیجا پڑھنے کے لئے یہ بھی ایک سوال ہے کیا نام تھا ان کا جناب خیزر خیزر نبی ہیں کے نہیں ہیں سوال جناب خیزر آیا پیغمبر ہیں یا پیغمبر نہیں ہیں یہاں ہمارے یہاں علماء میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ خیزر پیغمبر تھے بعض یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نہیں تھے اللہ ان کو دوسرے امور کے لئے علم دے کے بھیجا تھا لیکن اگر آپ مان بھی لیں کہ پیغمبر تھے تو موسیٰ سے بڑے تو نہیں تھے اس لئے کہ موسیٰ سوالالعظم ہے ان کا نام علالعظم میں نہیں ہے موسیٰ صاحبِ کتاب ہیں ان کا نام تو بات وہی اپنی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نہیں تھے ٹھیک اور اللہ نے کہا نان پیغمبر کے لئے کہ آپ جا کے ان سے پڑھئے ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دیا ہے قرآن قصے کی کتاب تھوڑی ہے قرآن کہانی کی کتاب تھوڑی ہے قرآن اسی لئے اس طرح کے واقعات نقل کرتا ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آسکے قرآن کی روح سے کہ نان پیغمبر کو بھی اللہ اپنے پاس سے علم دے سکتا ہے لہٰذا اب جب بات آئے گی انا مدینہ العلم وَعَلِيُّنْ بَابُحَا مِ تو یہ مت کہنا علی کو کیسے کہا جب خیزر کو من سکتا ہے تو علی کو کیوں نہیں من سکتا ہے اسے باتیں انشاءاللہ خدا نے توفیق دیتو ہوتی رہے تو ایک بات یہ کنفرم ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے بھی کچھ لوگوں کو علم ملتا ہے ملا آئے اور ان کا نبی ہونا بھی ضروری نہیں ہے اللہ خیزر کو دے دیا اس نے تو ان کا نبی ہونا بھی ضروری نہیں ہے پھر یہ کہا گیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک جو ہماری طرح جاہل پیدا ہوتے ہیں ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں اب وہ انبیاء کو چھوڑ دیجئے ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ امام ماسون تیرہ ہو سکتے ہیں پندرہ ہو سکتے ہیں اٹھارہ نہیں ہو سکتے ہیں چودہ ہے تو چودہ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے ادھر سے علم لے کے آنے والے کتے لوگ ہیں چودہ اس کو یہیں چھوڑ دیجئے دوسری قسم ہم لوگوں کی تھی جو جاہل پیدا ہوتے ہیں میں نے یہ کہا کہ جو جاہل پیدا ہوگا وہ زندگی میں عالم نہیں ہو سکتا وضاحت کریں ٹھیک سوہیل تمہارا لڑکا کتہ بڑا ہے سامنے رہو مجلس میں رہو کہاں گئے تھے مرسیہ پڑھ رہی تھے کیا ہاتھ رہی ہے تمہارا لڑکا کتہ بڑا ماشاءاللہ اچھا معصوم بچہ ہے نا تو بھئی تو پوچھا لوں کہتا بڑا ہے پانچ سال کا اچھے تو معصوم بچہ کہیں تھی ان کا ہے یار فرض کیے چلیے چھوڑیے ان کو شرم آ رہی ہے کیا نام ہے آپ کا آئے علی الحمدللہ یاد ہے سنا سکتے ہیں سنائیے مت خلی پوچھ رہا سنا سکتے ہیں قلو اللہ یاد ہے الحمدللہ انہا تینہ یاد ہے کتے سورے یاد ہوں گے چار چھے یاد ہوں گے ہے نا کس کے بیٹے ہیں آپ ہاں اس مجلس میں مجلس پڑھے تو کئی سے پڑھے تو یہ ہے صاحب کیا نام بتایا بیٹا علی بھائی کو الحمدللہ یاد ہے قلو اللہ یاد ہے انہا تینہ یاد ہے ہے نا کئی سورے ان کو یاد ہے ہم نے کہا بھئی ماشاءاللہ علی ویاں مبارک ہو آپ تو حافظ ہو گئے اچھے ہاں سے سورے یاد ہے تو جواب کیا ہوگا اچھے مول صاحب چھے سورے یاد کر کے کوئی حافظ ہو میں نے کہا پھر کہا حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو پورا قرآن یاد ہے تو پھر یہ کیا ہے جو چھے سورے یاد ہے کہلے آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جتنا سیکھ لیا اتی جہالت دور ہو گئی سمجھے میں کیا سمجھانا چاہے رہا ہوں ہم لوگ پیدا ہوئے جاہل عالم کب ہوں گے کہا جب جہالت ختم ہو جائے تو یہ کیا ہے اینے ہیں پی ایش ڈی ہیں آئیت اللہ ہیں کہ جتنا سیکھا ہے اتنی جہالت ختم ہو گئی ہے اور سمجھا دوں نہیں اگر جو ہے وہ سمجھ میں آیا دو ہزار میں پہلی مرتبہ گئے جب کربلہ اے مولا اپنے والدین کے ساتھ تب تو صدیم کا زمانہ تھا تو وہ قافلے والے بیچارے جو ہیں سراط والے بمبئی کے وہی پہلا سال انہوں نے سٹارٹ کیا تھا جگاڑ اگاڑ کر کے آغای سستانی کے پاس پہنچ گئے تو وہ تب بہت زیادہ لوگ تو جاتے نہیں تھے دو تین قافلے مل کے ہو گئے کچھ پچاس ساٹھ لوگ میرے ہی قافلے میں کچھ گیارہ آدمی تھے آغای سستانی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا بھئی اس میں کوئی فارسی بول سکتا ہے میں نے کہا جی حضور انہوں نے فارسی میں کچھ نصیحتیں فرمائی میں نے ترجمہ کر دیا یہ کون ہے ناظر اللہ پڑا نہ خواستہ میں توہین کا مقصد نہیں ہے عالم عالم نہیں عالم کسے کہتے ہیں کہ اب ان سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہے وہی تو عالم کہلائے گا نا آپ عالم ہیں اپنے مقلد سے بات نہیں کر پا رہے ہیں آپ سمجھ گیا ہی نہیں ہے عالم ہے آپ اور اپنے مقلد سے بات نہیں کر پا رہے ہیں آپ تو جواب کیا ہوگا بھئیہ ہم عالم ہیں پران سے دینیات سے اصول سے فیق سے ہم کو بنگالی نہیں آتی ہم کو اردو نہیں آتی ہم کو گجراتی نہیں آتی تو جن کو ہم عالم کہتے ہیں وہ چار زبانیں جانتے ہیں چار ہزار نہیں جانتے ہیں یہ ہو گیا نا یہ کون لوگ ہیں جو جاہل پیدا ہوتے ہیں سیکھتے ہیں اور جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں ان کے یہاں یہ میٹر نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو یہیں کا قصہ ہے جاروے امام کا انڈیا سے ہندوستان انڈیا تب نہیں تھا ہندوستان سے ایک حکیم صاحب پہنچے جاروے امام کا زمانہ ہے حضرت نے ان سے ہندوستانی زبان میں بات کی اب جو بھی رہی ہو سندھی رہی ہو پنجابی رہی ہو کیا رہی ہو نہیں مال امام نے ان سے ہندوستانی زبان میں بات کی بات کر کے حکیم صاحب چلے گئے جو دو ایک صحابی بیٹھے تھے ہوگا نہیں ہوگا ایک سے نہیں رہا گیا مولا آپ اس سے ہندوستانی میں بات کر رہے تھے حضرت کیا جواب دیں کبھی کبھی ہوتا کل 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 آدمی خود تو سمجھا سکتا ہے سامنے والا نہیں سمجھ سکتا تو امام کیا سمجھائے روایت کہتی حضرت نے کنکری اٹھائی دہنِ اقدس میں رکھی کبھی یہ رکھ لو سوہل تم موں میں اب جو سوہل نے موں میں رکھا تو کیا ہوا ستر زبانیں بول رہا تھا سلوہ در محمد وعا اس کو بھی سہن میں رکھ جائے گا ابھی آپ تو یہ ایک دم کنفرم ہو گیا نا کہ دو طرح کے انسان ہیں ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں وہ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت دور ہوتی جائے گی عالم نہیں ہوں گے عالم کب ہوں گے کہ جہاں جہالت نہ ہو ہے نا اسی لیے جب کسی نے امام سے پوچھا کہ آپ عالم ہیں اگر حضرت کہہ دیتے ہاں تو سامنے والا ایسے ہی سمجھتا جیسے ہم لوگ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں امام سے جب اس نے کہا آپ عالم ہیں امام نے نہیں کہا ہاں میں عالم ہوں امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں اور کر رہا ہے سلوہ در محمد وعا اب جب یہاں تک آپ آ گئے تو یہ بات بلکل کنفرم ہو گئی دو طرح کے ہیں ایک جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں ایک جو جاہل پیدا ہوتے ہیں آپ سے ہم پہلے پوچھ چکے ادھر سے جو علم لے کے آتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں چودہ باقیہ کوئی ادھر سے علم لے کے آنے والا نہیں ہے جناب زینب کا شمار ان چودہ میں ہے سوال یہ ہے بات ہماری وہاں سے چلی ہے کہ امام نے کہا آپ بغیر پڑھائی عالم ہیں تو یا تو آپ ان کو چودہ میں مانیے چودہ کو ہم پندرہ کر نہیں سکتے اور جہاں پندرہ کیا وہاں بات آئے گی سولہ کرو نہیں پہنچے آپ حضرت عباس کس سے کم ہیں سولہ کیجئے آپ سترہ کیجئے اٹھارہ کیجئے سلمان بھی ہے اب اوزر بہت سے نام ہیں دو چودہ کے چودہ اس میں جناب زینب کا نام نہیں ہے ٹھیک تو ایک صورت تو یہ بنتی ہے کہ آپ انکار کر دیجئے اس حدیث کا سب سے آسان طریقہ حدیث ضعیف ہے حدیث کمزور ہے حدیث میں کوئی دم نہیں ہے آپ بچ جائیں لیکن وہاں سوال ہوگا بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کتابوں میں ان کی سمجھ میں نہیں آیا وسیع سن تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ حدیث ضعیف ہے یہ پرابلم ہر جگہ ہوتی ہے جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہی کہہ کے پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہیں جبکہ امام نے کیا فرمایا ہے خسال میں یہ روایت ہے ہماری حدیث ہیں سب کے بس کی بات بھی نہیں ہیں فرماتے ہیں ہماری حدیثیں سخت ہیں سختر ہیں اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے ملک مقرب یا نبی مرسل یا اس بندہ مومن کے جس کا امتحان لیا جا چکا تو اب اگر کوئی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو پہلے یہ ڈیسائٹ کیجئے آپ نبی تھے جو نہیں سمجھے آپ ملک تھے جو نہیں سمجھے آپ وہ مومن ہے جس کا ایکزیم لیا جا چکا ہے آپ نہیں سمجھے تو پھر کیا کریں مان لو کہ کئی سے مان لیں جو بات اقل میں نہیں آتی اس کو کئی سے مان لیں ایک دو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث غلط ہے کیوں اب ایک نقطہ اور سنیے کسی بھی چیز کا بہت توجہ رکھئے تھوڑا سا گاڑی ہے مگر توجہ رکھئے کسی بھی چیز کا اقرار آسان ہے انکار کے مقابلے میں مطلب بات ہو رہی تھی کہیں میں اپنا چلا ایک کتاب ہاتھ میں تھی اتفاق سے یوں کھولا پیج حدیث دیکھ گئی بڑی غزق کیے دو تین بار پڑھ ڈالا وہ دماغ میں بیٹھ گئی پیج نمبر صفحہ سب سے ہنے بیٹھ گیا اتفاق سے یہاں آئے یہاں وہی بحث چل رہی حجی مول صاحب یہ حدیث کہیں دیکھی تم نے میں نے کہا جی ہاں بحار الانوار جل نمبر پنچانبے صفحہ نمبر ایک سو بائیس سطر نمبر پانچ بے یار مول صاحب کبتے قابل آدمی ہے یہ کوئی قابلیت کی علامت ہے اتفاق سے نظر پڑ کئی بتا دیا یہ کوئی کہا لیکن اگر ہم کو یہ کہنا ہو کہ یہ حدیث پورے بحار میں نہیں آئے تو کیا اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں جب تک کہ پورے ایک سو دس جلدیں ایک ایک سطر ان نگاہوں سے گزر نہ جائے کیا نام ہے آپ کا شباب بھئی کیا ڈھونڈ رہے تھے بھی آپ یہاں اے کیا ڈھونڈ رہے ہو کہا مول صاحب وہ ایک سوئی گر گئی وہ اسی دے دیکھ رہا تھا کہیں کوئی آدمی بیٹھ جا اس کو چوبنا جائے میں نے کہا میں بتا دوں گا کہاں ہے کہاں ہے میں نے کہاں یہ دیکھو پڑھئی اتفاق سے پتلی وہیں چلی گئی تو کسی چیز کو ثابت کرنا آسان ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس امام باڑے میں سوئی نہیں ہے تو اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہے اتنی آسانی سے کہا ہے جب تک کہ سوئی کے برابر پوری جگہ ان پتلیوں سے گزر لجائے تو ایک بات تیہ ہو گئی کہ کسی بھی چیز کا اقرار آسان ہے انکار مشکل ہے یہاں تک آگئے اب آئیے حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اقرار بھی نہیں کر سکتے انکار کہتے اس سے بڑا مسئلہ ہے تو کہو جائے ہوں نہ اس حدیث کو مان سکتے ہیں نہ اس حدیث کو تو اس میں دو آپشن ہیں ایک اللہ میں یہ حلی نے فرمایا ہے فرماتے ہیں اگر کوئی چیز تمہارے لئے ٹپ ہو جائے تو اس کا انکار مت کرو اس کو امکان کی جھولی میں ڈال کے چپ کے ہو جاؤ ہماری اقل محدود ہے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کل کو اقلیں ترقی کریں گی تو شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے چپ کے ہو جاؤ نہ اقرار نہ انکار ایک صورت تو یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اچھی سی سلوات پڑھ کہ بیس منٹ مجھ کو اور جین لیجیے سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں آ گئی بات اب میں آپ کو چھوٹے چھوٹے دو تین مقدمات سناؤں گا تاکہ جو ہے وہ مجلس تو ایک منٹ کی ہے آج کی لیکن یہ اتنا لمبے سب مقدمے چل رہے ہیں نمبر ایک وہی جو میں نے ادھر عرض کیا تھا قرآن قصے کی کتاب ہے قرآن کہانی کی کتاب ہے قرآن معاذ اللہ استغفراللہ رومانٹک بک ہے بولیے نہیں نا لیکن قرآن میں قصہ ہے یوسف کا کہ نہیں ہے قرآن میں انبیاء کی داستانیں ہیں کہ نہیں ہے اچھا پھر بتائیے نبی کتے تھے ایک لاکھ چوبی کتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے بائیس پچیس اٹھائیس ہے نا سوہ لاکھ میں اٹھائیس نبی کل چھٹنی کا مییار کیا ہے کیا بقیہ جو نبی تھے ایک لاکھ ان کی زندگی میں کوئی داستان نہیں تھی منتخب کرنے کا ان کا قصہ ہے گا ابراہیم والا لو موسیٰ والا لو یوسف والا لو یہ چھٹنی کا مییار کیا ہے ہمارے پاس کوئی ایس کا دلیل نہیں ہے لیکن جو پڑھنے کے بعد عقل میں ایک چیز آتی ہے وہ شاید ماننے کے قابل ہو تو مان لیجئے گا قرآن میں انہی نبیوں کی داستان جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل وید کی کسی فضیلت کو ظاہر کر رہی کیوں اللہ نے حضرت عیسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا بولیے کوئی معصوم نہیں تھا یہی جواب عام ہے کوئی معصوم نہیں تھا یہ مجبوری کس کی ہے مریم کی مجبوری ہے یہ معاملہ خالق تک جاتا ہے وہ اللہ جو علی و فاطمہ پیدا کر سکتا ہے وہ خدا مریم کے لئے ایک معصوم پیدا نہیں کر سکتا تھا تو یہ بات نہیں ہے کہ مجبور یہ ہے کہ معصوم نہیں تھا لیکن یہ معصوم نہ ہو نہ مجبوری ہے یا مسلحت ہے مجبوری نہیں کہ اگر مسلحت ہے تو بتائیے مسلحت کیا تھی مسلحت یہ تھی کہ شور ہوگا ہنگامہ ہوگا بغیر باپ کے کہاں سے لڑکا آگیا تمہارے سوال ہوگا نا پھر مریم جائیں گی یا اکتہارون ما کانا ابو کم رأس ان وما کانت ام کے بغی اے مریم نہ تمہا باپ ایسا تھا نہ تمہ ام یہ کیا ہوا فاشارت الیہ اشارہ کیا بچے کی طرف عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ آتانی الكتاب واجعلنی نبی میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی نبی بنایا گیا یہ اتنے ٹینشن سے اچھا تھا ایک معصوم پیدا ہو جاتا جنجٹی ختم ہو جاتی لیکن اللہ کی مسئلہ ہے تو کون سمجھے کہ یہ ہم نے آج کے لیے تھوڑی ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے یہ تمہارے ہی لیے تو کیا اور تم ہی اعتراض کر رہے ہو کہ صاحب ہمارے لیے کیا کیا مطلب کہ کل کو جب کوئی بچہ کعبے میں پیدا ہوگا ہوگا ہوگئی نبات تو یہ مقصد ہے کہ 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 تمہارے پاس جو ہے وہ قرآن سے دلیل ہو کہ بھائی ناممکن نہیں ہے جب عیسیٰ بول سکتے ہے تو علی بھی بول سکتے اس پر تفصیل سے بات ہوگی نو معرم کو جناب علی ازگر کے زہل میں ابھی چھوڑ دیتے اس کو سلوات پر تو اب انہی قصوں میں اب انہی قصوں میں اور خیزر کا اللہ نے کہا جا کے پڑھ لو گئے کلے کے سر اپنے ساتھ رکھ لیجئے کچھ پڑھا دیجئے انہوں کہا آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا اپنے الفاظ مفہوم قرآن یہ اپنے الفاظ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا خضا تو انہوں نے کہا سب کیوں خضر نے کہا اس لئے جو عربی پڑھ رہا آئے تھے آپ کا ایڈمیشن اس لئے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ساتھ چل نہیں پائیں گے سبر نہیں کر پائیں ابھی ایک صاحب یہ کتاب حلیل عصم پیغمبر اس کے اوپر کھلنے والی بات ہے کہ نہیں ابھی کوئی یاد لم لے مول صاحب تمہارے بس کی نہ ہے اس وقت میرے میں پڑھ رہا ہی کھلے گے نہیں کھلے کی بات یہ کون سے بڑے قابلات بھی آگیا تمہارے بس کی نہ ہے تو وہی جناب خزن نے کہ موسیٰ تمہارے بس کی نہ ہے میرے ساتھ چل پانا ہے اور ایسا کیسے آپ سنیے دلیل بھی دے دی موسیٰ علیہ السلام کہ یہ بات کر رہے ہیں ہم آپ انشاءاللہ ہم سابر پائیے گا سابر نے کہ انشاءاللہ آپ سابر پائیے گا ہم آپ کوئی نافرمانی ایک نکتہ قرآن نے بتایا کہ چاہے آپ علو العظم ہی کیوں نہ ہو پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں لیکن جس کا علم تم سے زیادہ ہے تم کو چھپ کے بات ماننی ہے تم پیغمبر ہو اپنی جگہ ہو گئی بات خیل چلے صاحب جیسے تنہوں کہ ایک شرط ہے کہ بول نہ مت نہیں بول گئے جس کشتی میں بیٹے تھے اسی میں چھت کر دیا اس کو قاریوں نے چھت کر دیا آپ نے تاکہ ڈوبا دیجئے سب کو بعض نے معروف پڑھا بجائے لازم پڑھا بجائے متعددی چھت کر دیا آپ نے تاکہ ڈوب جائے پبلک خزر کہنے لگے کہ کہا تھا نا بھائی آپ ہمیں ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے سب 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 نہیں بول آگے پڑھے ایک لڑکا دکھائی دیا نکالی تلوار مار دی گردہ نہ لگ اکتلت نفس زکیت بغیر نفس بلا وجہ ایک معصوم بچے کو مات ڈالا آپ نے پہ آجیب کام کرتے ہیں آپ خزر نے کہا میں نے کہا تھا نہیں چل پاؤ گے پھر یاد آیا کہنے صاحب خزر نے نہیں نکالا خود نے اتنی غیرت آئی کہ یار میں لازم بتاؤ دو مرتبہ فیل ہو گیا کہنے صاحب اگر آپ کی بولے تو آپ ہم کو نکال دی جیے خزر نہیں کہ نکال دوں گا موسیٰ نے خود کہا آپ کی بولے تو نکال دی جیے گا چلو اب چلے صاحب چلتے چلتے گاؤں کے طرف پہنچے تو وہاں بھوک لگی تھی وہ گھڑ گھڑا یا کیا نام ہے آپ کا اب ندیم بھوک لگی چلے آتے یہ بھوک لگی بھوک لگی کھلا دو چلے آسے قرآن کا جملہ ہے ان لوگوں نے کسی سے کھانا مانگا چلا مہمان کرنے سے انکار کر دیا تو زبردستی تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم دیوار بلکل گرنے کے موڈ میں ہے موسی سے کہا خزن آؤ یار اس کو اٹھا دیا جائے اس وقت تک تو نہیں بولے اٹھا دیا دھوک آدمی اس سے آپ یہ کام کروار رہے ہیں تو جب کام وام ہو گیا تو فرمانے لگے لَو شئت لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ عجرہ چاہتے تو کچھ عجر لے لیتے تو کہیں جا کے ڈھابے بکھا لیتے جناب خزر نے کہا حَذَا فِرَاقُ بَيْنِ وَبَيْنِك جائیے آپ آپ نہیں چل پائیں گے یہ قصہ جو قرآن نے بتایا ہے اُلُو العظم پیغمبر کو بے عزت کرنے کے لئے آپ کہتے غیبت مت کرو آپ کہتے کسی کو بے عزت مت کرو اور آپ خودی قرآن میں صاحب اپنے پیغمبر کو اس طرح کہہ رہے تین قدم سے زیادہ نہیں چل پائے کہ یار تم موسیٰ کی حد تک دیکھ رہا ہم کو آگے دیکھ نہ ایک قانون قرآن نے یہ بتایا کہ اگر علم کم ہے تو چاہے یہ ہو گئی بات اب آئیے صاحب تو میرے دو گاؤں ہیں ایک دادہ کا وہ بھی اکیلے تھے دادی میری اپنے ما باپ کی اکیلی تو جہاں رہ رہے ہیں وہ ہماری دادی کا گاؤں پانچ کلومیٹر آگے وہ میرے دادہ کا گاؤں وہ کوئی رہتا نہیں تو وہ رمضان میں چلے گئے ایک دن تابوت کے لئے یا مئی جون میں باپ کے چکر میں چلے گئے تو ایک سال میرے اببہ نے کہا مرہوم نے کہ وہ اکیس رمضان کے جلوس آتا تھا گھر کہ وہ پورانا کچھا مکان رکھ اللہ یار کبھی اگر یہ آگئی نیچے تو بڑی بدنامی ہوگی محلوہ سب لوگ وہاں ہیں آج کام چل رہا میں ادھر چلا گیا جائی سے اپنے باغ میں بھوسا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کہ کہیں اس ڈال پر ایک ساپ لٹکا ہے اس واقعے کو یہی رکھئے بات کہتا پھر واپس آتا ہوں سلوات بر محمد دیکھئے اب پھر آئیے مخلوقات وقت میں نے کہ مخلوقات کی دو قسم ہیں انسانوں کی اب یہاں جنرل مخلوقات دو قسم ہے اس کی ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں اس پرچے میں اطلاع یہ ہے کہ کل میں انشاءاللہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ پر بیٹھوں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ نوحہ بھی بعد مجلس ہو گا تو جو لو مجلس کے شوقین ہیں ان سے گزارش ہے کہ گیارہ پچاس پہ تشریف یہ آئیں اور علم کی زیارت بھی ہوگی تو یہاں تک آ گئے آپ اس کے بعد اب چلیئے تو ایک بات تیہ ہوئی قرآن سے کیا کہ اگر علم کم ہے تو آپ نبی بھی ہوں گے تب بھی تین قدم سے زیادہ صبر نہیں کر پائیں گے مخلوقات کی دو قسمیں ہیں ایک وہ مخلوق ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے ایک مخلوق وہ ہے جو اراد الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے بہت تیزی سے گزر رہا اس لئے بچہ بیسی منٹ سسٹم کی بنیاد پر جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے یہاں کمال آہستہ آہستہ ہے بچہ پیدا ہوا ہے دیرے 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 کھلی بنے گا لیکن جس دن پیدا ہوا اس دن اگر اس کی کھوپڑی پر ہاتھ رکھ دیجئے تو کھلی بلی ہو جائے گا دیرے دیرے ہوتا ایک مخلوق وہ ہے جو اراد الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے جو چیز اراد کی بنیاد پر اللہ کے وجود میں آتی وہ کمال پر پیدا ہی ہوتی ہے اس کے لئے ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کی مثال میں یہ دے رہا تھا تو اب پہنچے باغ میں تو دیکھا ایک انڈا توڑتے تو اس میں ہتتے ہتتے چھوٹے چھوٹے سپچے نکلتے تھے ساپ کے بچے وہ لڑکے میں نے دیکھا کہ وہ لکڑیوں پر یوں یوں کھل رہے تھے میں ڈر گیا ساپ میرا ساپ میرا گر کہیں دست اے اڑپ بس کٹ لے گا لڑکے ہسنے لگا ہے بولی ساپ کو دیکھ اب یہ ساپ کیا کٹ لے گا اب ہی تو انڈے سے نکلا آئے یہ کون سا 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 ہے جو سسٹم کی بنیاد پر آیا ہے ہے نا اور ادھر اللہ نے کہا موسیٰ موسیٰ اشدہ اپنا اشدہ پھیک دو جیسے اشدہ پھیک اشدہ نواب صاحب گئے شکار کھلنے وہ شیرنی پیدائش ہوئی تھی وہ بچہ اٹھا لائے اس کو خوب دودھ پلایا پالا وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا نواب صاحب کے ایک دن نواب صاحب کے تلوے چاٹ رہا تھا وہ شیر اتفاق سے کہیں ٹیس لگی تھی خون نکل رہا تھا وہ اس کو زندگی پہلی بار مزہ ملا اس نے زبان چلا ان کو ٹیس لگی پیر کھیں چاہو گھر رہا وہ نواب صاحب سمجھ گئے کہ اس کو خون لگ پیر ڈھیلا کر دیا ہر جگہ تاہو سے کام تھوڑی چلتا ہے کبھی کبھی پیر ڈھیلا تھا تو یہ لائے کیوں تھے اس کو کہ جب لائے تھے تب خطرناک نہیں تھا ہم نے کہ اب اس کو خون لگ گیا یہ مجھ کو بھی نہیں چھوڑے گا یہ کون سا شیر ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے سمجھ میں آ گیا امام کے سامنے سے ایک روٹی غائب ہوئی دو روٹی غائب ہوئی تین غائب ہوئی اب وہ خالی تصویر بنی تھی حضرت نے کہ میں کیا دیکھ رہے ہو وہ سامنے آیا شیر سب کو نگل گیا یہ کون سا شیر ہے کہ یہ ارادہ الہی کی بنیاد پر سلوہ درمہ ہم سمجھ آگئی تو تو جو چیز جو چیز ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس کے اندر کمال پر وہ پیدا ہی ہوتی ہے ٹھیک تو دو قسمیں ہو گئی اب آئیے اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا کہ یہ تیسری اور بات ختم اللہ نے ہم کو پیدا کیا کہ کے لیے عبادت کے لیے عبادت کیسے کریں گے یا تو وہ آئے یا ہم جائیں نہ وہ آ سکتا ہے نہ ہم ضرورت ہے ایک میڈیئٹر کی ایک میسنجر کی ایک درمیانی رابطے کی جو نوری بھی ہو جسم بھی رکھتا ہوں نوری ہونا اس لیے ضروری تاکہ وہاں سے بات کر سکے جسم ہونا اس لیے ضروری تاکہ ہم سے بتا سکے سمجھ گیا تو اب پیغمبر کیا ہے کچھ نہیں ہے رسول اللہ خود کچھ نہیں ہے ہم توڑی کہ قرآن کہہ رہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول وہ جو کچھ ہے آن بِحَاف آف گَار اس کے پیغمبر ہے ہو گئی نہ بات اصل ہدایت کرنا کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی پیدا آپ نے کیا ہے نا تو آپ بتائیے تو یا تو وہ خود بتائے یا کسی سے اپنا کام لے خدا کا مزاج یہ کہ جس سے کام لیتا ہے اس کو اپنی صفات کا مظہر بناتا سلوات پڑیے سمجھا رہا میں آپ جس سے کام لیتا ہے بھئے ہم آپ پیدا ہو گئے پرورش کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی وہ تو پال نہیں رہا کس سے پلوا رہا ہے ماں باپ سے رب کون ہے وہ نا لیکن ان کے لیے اسی نے رب برحم ہما کما رب یعنی تو جس سے کام لیتا ہے اس کو اپنا تو اب پیغمبر کیا خود کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے اللہ ہے یہ اس کی نمائندگی میں ہے جب اس کی نمائندگی میں ہے تو جو اس کے صفات ہیں اس کے صفات کا مظہر اور آئینہ دار یہ ہوں گے عطا کرنے والا بخیل نہیں قبول کرنے والے کا ذرف تنگ نہیں تو اب اگر وہ صادق تو یہ صادق وہ متقلم تو یہ متقلم وہ مرید تو یہ مرید اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے مرید ہو مرید کے معنی کیا ہے یعنی جو ارادہ کر لے وہ چیز وجود میں آ جائے اب پیغمبر ہے اللہ کے رسول نمائند تو وہ صفت ارادہ ان کے اندر بھی ہوگی رسول اللہ چلے گئے تو جو ان کا کام کرے گا رسول اللہ کا اس کے اندر بھی یہ صفات ہونے چاہیے صلوات برمحمد و آہ اس کے اندر بھی یہ صفات ہونے چاہیے تو اب اگر پیغمبر صادق ہے تو علی بھی صادق پیغمبر متقلم ہے تو علی بھی متقلم پیغمبر اگر مرید ہے تو علی بھی مرید کے معنی کیا بتایا گئے قرآن قیدہ سبحانہ اذا اراد شیئن این یقول لہو کن فیقون ارادے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تھوڑی ہے اذا اراد این یقول لہو کن جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کہے ہو جاؤ ابھی کہا کہا تک تک ہو جاتی ہے تو ارادہ کا مطلب یہ کہ چیز ارادہ الہی کی بنی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ارادے کا مظہر ہیں اس میں کون رسول اللہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی تو کتنی چیزیں ہو گئی وہ خضر کی داستان اب آئیے چوتھی بات واقع کربلا کا علم علی کو تھا یا نہیں تھا دلیل نہیں اور بولیے اور بولیے عقیل کوئی گھرانہ ڈھوندھو یہ نہیں کہ صرف پتا تھا بلکہ اس کی تیاری کر رہے تھے بات صرف پتا کی نہیں ہے تیاری کر رہے تھے آج چودہ سو برس کے بعد ہم قرآن پڑھ کے خضر و موسیٰ کی داستان پڑھ کے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر علم کم ہے تو موسیٰ جیسا پیغمبر تین قدم نہیں چل پائے گا اچھا خضر کون ہے یہ بھی سن لیجئے اب جو میں روایت پڑھنے جا رہا رہا ہوں میں نے پڑھا نہیں کہیں چھوٹے چھوٹے ہم لوگ تو ہمارے دادا سلطانیہ کے تو گاؤں کی مجلز نے پڑھا پڑھتے تو انہوں نے پڑھا کہ صاحب جو مولا کائنات تقریر کر رہے تھے تب تک کوئی صاحب آگئے مسئلہ پوچھنے حضرت نے کہ ان سے پوچھ لو امام حسن یا امام حسین پوچھا اور چلے گئے مولا نے کہ پتہ یہ کون صاحب تھے جو سوال کرنے آئے تھے تبلگ نے کہ کون کا یہ خیزر تھے قرآن سے یہ تیہ ہوا اگر علم کم ہے تو موسیٰ بھی تین سے قدم سے زیادہ سبر نہیں کر سکتے حسین فخر خیزر استاد خیزر علی کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کو ایک نہیں دو خیزر کے ساتھ چلنا ہے مدینہ سے لے کے کربلا تک ایک کربلا سے لے کے مدینہ تک اور علی یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ذرا سا علم کم ہوا تو جب موسیٰ خیزر کے ساتھ نہیں چل پائے تو زینب حسین کے ساتھ کیا چلیں گی لہذا اب ضرورت ایجاد کی ماں ہے ضرورت کہتی ہے کہ زینب کا علم بھی اسی منزل پر آئے جہاں حسین کا علم آئے کم ہو جائیں گا صبر نہیں ہو سکتا علی ارادہ الہی کے مظہر ہے ارادہ کا مطلب جو چاہا ہو گیا علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب میں آئے اب سمجھے امام نے کیوں کہا بھو بھی اممہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی آلما س comet سیاه 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 اب اب سیاه سیاه اب اس بہ نہیں آیا کوفے میں آکے دیکھ لو یہ ارادہِ علوی تقریر کر رہا ہے جو لوگ آنکھ والے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بی بی بول رہی ہے لیکن جو اندھا تھا وہ تڑپ گیا کہنے لگا کیا قیامت آگئی تو کیوں کہ علی بول رہے ہیں کیا جواب دیں علی نہیں ارادہِ علی بول رہا ہے اور اگر یہ نہیں مانتے آپ تو پھر امام کا مشورہ کرنے کا کیا مطلب ہوا بات پھنس جائے گی پھر آگے جا کے ہم نے آزاد کر دیا چاہے یہاں رہو چاہے مدینہ جاؤ امام سے بڑا کون ہے کائنات میں آپ کو جو ڈیسائیڈ کرنا ہے ڈیسائیڈ کیجئے نہیں میں اپنی بھوپی سے پوچھ کے تب بتاؤں جس کا کیا مطلب ہے کبھی غور کیا اور اب وہ علمِ زینب اور حکمتِ زینب ہے کیا کہنا چاہیے تھا جنابِ زینب کو بولیے بھائیہ جب سے مدینہ جو کربلا سے آئی ہوں اپنے بھائی کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی جلدی سے سامانے سفر تیار کرواؤ ہم کربلا جائیں گے یہی چاہیے تھا نا زیارت کا ثواب بہت ہے پیغمبر نے فرمایا میرے حجوں میں سے سکتر حج کے برابر کہ جنابِ زینب کو نہیں پتا حسین کی زیارت کا ثواب کیا اور زیارت کا حق کس کو سب سے زیادہ ہم کو آپ کو یا سگی بہن کو لیکن آج تک آپ نے سنا کہ جنابِ زینب نے کہا بھائیہ بیٹا جلدی سامان تیار کرو کربلا چلیں گے نا کیوں بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا میں کہوں گا بی بی جیسے اتنے دن برداشت کیا اتنے دن صبر کیا ایک ہفتے کی بات اور اچھا کربلا جائیے دونوں کام ہوگا زیارت بھی کیجئے گا مجلس بھی کیجئے گا یہ کون سا سبب ہے کیا وجہ ہے کہ زینب جیسی شخصیت نے زیارت کو پیچھے رکھا ہے مجلس کو آگے رکھا ہے یہ سوال ہے مرہومِ پہلے اس کو سمجھ لیے پھر میں آتا ہوں مرہومِ شخ انساری کا نام سنا کہیں جلوس نکلا ہوا تھا وہ بھی جلوس میں کھڑے تھے اپنا ماتم کر رہے تھے کہ اتتے میں کسی نے کہا کہ وہ بھئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں یزید کو تو ہم بھی برا کہتے ہیں مگر اتنا زیادہ کیوں شخ انساری نے ایک جملہ کہا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے وہ غدیر کا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اس لئے اب کوئی چوب نہیں ہوگی ہم سے اگر اسی طرح غدیر منائی گئی ہوتی تو کربلا نہ ہوتی آپ بتائیے غدیر میں کتنے لوگ تھے سر سوالاک آفٹر تھرٹی ائر زیادہ نے صرف تیس سال کے اندر کی بات کوفے میں مولا ممبر بیٹھے ہیں پبلک ہے ایک آدمی اے تم بتاؤ غدیر میں تھے جانتے ہیں کیا کہا اس نے یاد نہیں آرہا ہے سار بھوڑا ہو گیا ہوں سر دماغ کام نہیں کر رہا ہے ہو گئی بات جو واقعہ سوالاک کے مجمع میں ہوا تیس سال کے اندر اس کو بھلا دیا گیا جنب فاطمہ کا گھر کہا تھا سر اب اتی دور سے مجمع نانگتے آیا تو جھلنا تو پڑے گا مدینے میں کہیں انٹیریئر میں نہیں تھا جس کو آج کی لینگویج میں کہا جائے مرکز شہر کیا کہتے ہیں انگریزی میں ہاٹ آف سٹی مسجد نبوی سے متصل ہے نا جلا دیا گیا سنا ہے نئی بات کہہ رہا جلا دیا گیا آج کوئی مانتا ہے آج آپ کیسے ہو سکتا بتائیے رسول اللہ بیٹی گھر جلا دیا جائے گا جو واقعہ بیچ شہر میں ہوا اس کو بھلا دیا گیا جو واقعہ سوالاک کے مجمع کے بیچ کا ہے اس کو بھلا دیا گیا کربلا تو واقعی جنگل کی بات تھی بیابان کی بات تھی سہرہ کی بات تھی وہاں کون تھا جتنے بھی تیس پہنچ تیس ہزار پہوجی ہیں سب واقعہ کو دبانے کی کوشش کریں گے آج اب نہیں زینب جواب دیں میں بابا کی خدیر کا حشر دیکھ چکی ہوں میں اپنی ماں کی مصیبتیں دیکھ چکی ہوں میں نہیں چاہتی میرے بھائیہ کی قربانی زائع ہو پہلے حسین کی قربانی کا بھیما کروں گی اس کے بعد جاؤں گی اور یہی وجہ ہے آج آدمی مجلس کرے یا نہ کرے لیکن کوئی حسین کے واقعے کا انکار کرنے والا نہیں ہے یہ وضع کون ہے مجلسے ورنہ آج کوئی جاتا تھا پٹنا میں خدا بخش لائبریری میں نے ایک روایت پڑھی صاحب اور یہ بہر 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 بمان حسین کے جس وقت گھوڑے توڑھائے گئے آپ ہی لگے اے یا ریسہ کیسے ہو سکتا ہے حد ہوگی یہ کوئی بات ہوئی آج کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا زینب نے سوچا یہ حکمت عملی ہے عالم غیر معلمہ کی میں زیارت بعد میں کروں گی حسین کی قربانی کو بچانا پہلائیں اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ عشرے کرتے ہیں نا حضرت زینب نے عشرہ بھی نہیں کیا کتا سات دن کل ایک ہفتہ مجلس ہے لیکن اس ایک ہفتے کا چینج معلوم ہے کیا جب یہ قافلہ شام میں گیا تھا یہ سب تماشا دیکھنے آئے تھے شام کی حالت سن لیے پانچ منٹ لگے گا آج تو نوہا نہیں ہونا ہے تو پانچ منٹ اورے لیے صلوات بر محمد و عالم جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے آپ شام کی حیثیت دیکھ لیے کیا ہے یہی شام ہے جس میں جب علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی سنا علی مار دیئے رہے کہاں مسجد کیوں گئے تھے کہ نماز پڑھنے تو پہلے تھا کیا علی نماز پڑھتے تھے یہ ہے شام یہ تو پرانا ہوگا لیٹس سنیں جب یہ قافلہ جا رہا ہے بوڑھا آدمی آیا امام سجاد کے ناقے کے پاس کھڑا ہوا ہے میری حمد نہیں پڑھ رہی دہرانے کی امام نے کہا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے کہتا اللہ کی حمد جس نے یزید کو اس کے ساتھ کمبخت کے امیر المومنین کا لفظ لگایا اس نے بوڑے نے فتح نصر تتا دی اور آپ لوگوں کا جھوپ ظاہر کر دیا یہ ڈائریکٹ امام سجاد سے بتتمیزی ہو رہی ہے شام میں انٹریٹ کے ٹائم اور امام کا حال کیا سنیے کچھ ہم کو سیکھ لینا پڑے گی ہر جگہ جوش سے کام نہیں چلتا اب امام نے بات شروع کی بزرگوار قرآن پڑھایا آپ نے ہاں پڑھائے جو بھی تم کو مالِ غنیمت ملے اس میں خمس ہے اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے اور قربہ کے لیے اس نے کہا ہاں فرمایا وہ قربہ ہم ہے قربہ کو ان کا حق دے دیجئے فدق والی بات آئے کہاں پڑھا کہ وہ قربہ ہم ہے حل قرأتا ہاں آئے انما یرید اللہ لیدھب عانکم الرجس اہل البیت پڑھا ہے کہاں یہ وہ اہل بیت ہم ہے جس کی تہار وہ حقہ حقہ کہیں رہا قسم کھاؤ تم لوگ بھئی ہم آپ ہوتے ہیں بھے جاؤ ماننا ماننا قسم کھاؤ لیکن امام کا مقصد ہدایت ہے فرما دے اللہ لنحنو ہم خدا کی قسم ہم وہی ہیں جیسے ہی امام نے کہا پلٹ گیا وہ شیخ کہے لگا حلی توبہ یابن رسول اللہ اے فرزند رسول میں بھی معاف ہو جاؤں گا فرمایا بلکل توبہ کر اللہ معاف کرنے والا کہتا خدا گواہ رہنا میں نے توبہ کی فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامرا فقتل اس بوڑے کا قصہ یزید تک پہنچا اس نے کہا مار دو بڑھے کو زندہ مت رہنے دو یہاں آئیے کیوں مارا گیا وہ بڑھا نہ 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 محبت تو اپنی جگہ ہے اس سے محبت کا ہے مارا کیوں گیا کہ اس کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے یہ یہاں بیٹھے گا بیان کرے گا یہ وہاں بیٹھے گا بیان کرے گا یہ وہاں بیٹھے گا بیان کرے گا لہٰذا قبل اس کے کہ بیان کرے مار دو اب سمجھے مجلسیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں جن کو خطرہ ہے مجلسوں سے وہی پیدھت کا فتوہ دیتے ہیں سلوہ در محمد وعال ورنہ یزید اتنا اختیار ہوتا تو مارنے کا اور جہاں تھا اختیار وہاں مارے گئے لوگ تو یہ شام تھا جب قافلہ گیا ہے لیکن ایک ہفتے کی مجلس کے بعد جب قافلہ پلٹا ہے مالو کہتے ہیں کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی شام میں جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا اجاب ایک ہفتے میں اتنا چینج آیا ہے آگے آگے قافلہ ہے پیچھے پیچھے شام کی عورتیں تو آپ کے سمجھ میں حضرت زینب کیا ہے ان کا علم کس منزل پر ہے ان کی حکمت کس منزل پر ہے اللہ اکبر لیکن یہ سب چیزیں پیچھے ہیں ان کا علم بھی ان کی حکمت بھی جو محبت امان حسین سے ان کو ہے یہ بقول مولا کے ہوئی نہیں سکتے یہ کہاں سے کہاں میں نے جب شادی کا وقت آیا جناب زینب کے نام ہے تو روایت کہتی ہے بھلایا عبداللہ ابن جعفر کو فرماتے ہیں عبداللہ دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں رسول اللہ اور فاطمہ جیسی باپ بیٹی نہیں ہیں دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں حسین بس دو جملے اور ختم دعا حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں اسی نے یہ شرط رکھی تھی کہ زینب کو جانے کی اجازت دے دینا علی کے بقول دنیا میں کوئی بھائی بہن اتنا ایک دوسرے پوچھا ہے اس کا اثر دکھے گا تو کہا آشور کے دن ہے نا دونوں کی محبت حسین چاہتے ہیں میرے بھانجے بچے رہے زینب چاہتی ہیں میرے بچے بھائی پر قربا نتیجے میں ادھر سے ماں کا دباؤ ہے جاؤ ادھر سے حسین کہتے ہیں نائے بڑے اسرار کے بعد میدان میں آئے میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں بڑے اسرار کے بعد جو اجازت ملی میدان میں آئے یہ دماغ سے نکال دیئے بچے تھے بچے بچے نہیں چھپن سال کی ایج حضرت زینب کیا ہے امان حسین سے ایک سال چھوٹی ہے توجہ فرمایا آپ نے تو بچے بچے جوان ہٹے کٹے یاہو لوگاہب بی ایک وقت وہ آیا کہ آواز آہی امان حسین دوڑے شاید حضرت عباس بھی بھانجوں کی لاشیں لیا ایک ڈیفرنس میں آپ کو سنا دوں اور مجلس طوا جناب علی اکبر کی لاش جوائی تو اس کے لیے ایک روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے لاش پہ گرنے والی زینب تھی سناؤں گا آپ کو اسرار الشہادہ میں مرہوم دربندی لکھتے ہیں کہ آئیں اور آکے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پہ گراتے فرماتی ہیں یا لیتنی کنتو ہادل یوم عمیہ کاش میری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتے مطلب بیٹا میں تم کو اس حال میں نہ دے عورت چاہے جتنا بھتیجے بھانجوں کو چاہتی ہو لیکن ماں ماں ہے اپنی اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اسی زینب کے لیے روایت کہتی ہے کہ جب انہوں محمد کے لاشے آئے خیبے میں شورِ گریہ بلند ہے بیبیاں بین کر رہی ہیں کہ اچانک ایک عورت نہ محسوس کیا رہے ماں تو ہائی ہی نہیں یہ کہاں چلی گئی آئی کیا دیکھا ایک خیبے میں حضرتِ زینب سجدہِ الٰہی میں ہیں خدا میری قربانی کو قبول کرنے اس بیبی نے کہا بیبی تمہارے جوانوں کے لاشے آئے ہیں تم نہ جاؤگی اے بیبی کیا ہو کہ جانتی ہو ماں ہوں سینے میں ماں کا دل ہے اپنے بچوں کے لاشے پہ جاؤں گی ہو سکتا ہے ماں کا دل ہے آگ سے آنسوں نکل آئے میرا بھائیہ میرے رونے کو بردہ جزاکم ربکم اور پورے راستے آپ بتائیے کہیں سنا کہ اپنے بیٹوں کا ماتم کیا ہو حتی آزادی کے بعد جب شہدہ کے سر ملے ہیں بڑھ کے حسین کا سر لے لیا جب ان کے شہزادوں کے سر آئے کسی نے پوچھا کیا ان کی ماں نہیں ہے کنگی کیا موجود ہے مگر میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گا اپنے ہزگوہائی کام آدم اپنے ہزگوہائی کام آدم اپنے ہزگوہائی کام آدم کل کے لیے اطلاع یہ ہے کہ انشاءاللہ ذاکری جو ہے وہ گیارہ پچاس پہ شروع ہو جائے گی اور بعد مجلس انشاءاللہ ماتم ہوگا علم ہوگا آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیں آدم ہم موسیقی